السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ امید ہے جساں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی زبردست ریسپی جو کہ ہے جیم ڈی لائٹ بسکٹ اس کی بہت زیادہ فرمائش تھی سب اسے سیکھنا چاہ رہے تھے آج میں آپ کو فائنلی سکھا رہی ہوں یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے بلکل بیکری جیسے بسکٹ بنتے ہیں چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میدہ میں نے ڈیڑھ کپ لیا اور گراموں میں یہ تین سو گرام ہوگا آئسنگ شوگر لی ہے 3 فورتھ کپ اور یہ گراموں میں 125 گرام ہوگی آپ اس میں پسی ہوئی چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹر لیا ہے میں نے 3 فورتھ کپ اور یہ گراموں میں 204 گرام ہوگا بٹر کو میں نے روم ٹیمپریچر پہ لیا ہے کنڈینس ملک لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون اور نمک لیا ہے 1.4 ٹی سپون 1.5 میں نے انڈا لیا ہے چلیے بسکٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک برطن میں بٹر ایڈ کریں گے بٹر روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئسنگ شوگر پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب لیے کیونکہ یہ بلکل فری ہے مکس کر لیں دو منٹ تک مکس کریں گے یہاں تک کہ لائٹ فلفی ہو جائے یہاں دو منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا مکھن اور آئسنگ شوگر لائٹ فلفی ہو چکے ہیں آپ الیکٹرک بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے نمک اور بیکنگ پاورڈر بسکٹ اچھے بنانے کے لیے آپ کو اس مکسٹر کو اس پوائنٹ پہ جب آپ شوگر اور بٹر مکس کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے کنڈینس ملک ساتھ ہی اس میں ہاف انڈا شامل کر دیں تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہے میں بہت تھوڑی کوائنٹی بنا رہی ہوں اس کے لیے دو سے تین منٹ انف ہے اور آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو اس کی ٹائمنگ کو بڑھا سکتے ہیں اب اس میں میدہ شامل کریں گے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اگر گرمیاں ہیں تو آپ اس کو فریز میں لازمی رکھیں سردیوں میں اس کی ضرورت نہیں میرا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد مجھے ایک پائپنگ بیگ اور نوزل سٹار کی ضرورت ہے پائپنگ بیگ میں میں نے مکسچر کو ایڈ کر لیا ہے چلے آئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تھوڑی سی فورس لگتی ہے لیکن اس سے یہ آسانی سے بن جاتے ہیں مجھے یہ ایزی بھی لگتا ہے تو میں اسی طرح بناتی ہوں اپنے سارے کوکیز اس طرح آپ اپنا ہاتھ گماتے ہوئے ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے نوزل کو ہینڈل کرنا کتنا زیادہ آسان ہے ایسے ہی ہم سارے بسکٹ کو ریڈی کر لیں گے اب ہم اس کے سینٹر میں جیم فیل کریں گے یہاں میں یوز کر رہی ہوں نیشنل کا مکس فروٹ جیم آپ کوئی بھی جیم یوز کر سکتے ہیں آپ اورنج یا ریڈ جیم یوز کر سکتے ہیں ون ون ڈروپ ہی ایڈ کریے گا زیادہ نہیں ایڈ کریے گا کیونکہ وہ بیکنگ کے وقت پھیل جائے گا اب ہم اوون کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے 180 ڈگری پہ 10 منٹ کے لیے جیم ڈیلائٹ پسکٹ کو ہم بیک کریں گے 20 منٹ کے لیے 180 ڈگری پہ 20 منٹ کے بعد ہمارے بسکٹ اچھے طریقے سے بیک ہو چکے ہیں آپ بسکٹ کو اوون ٹری سے تھنڈا کر کے نکال لیے گا یہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں جب یہ بیک ہوتے ہیں جیسے جیسے ان کو ہوا لگتی ہے ویسے ہی یہ کرسپی ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے بسکٹ کی فائنل لک بہت ہی مددار جائم ڈیلائٹ بسکٹ تیار ہوئے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ